اسلام علیکم ایرون کیسے ہیں آپ سب ہم سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم سب بھی بلکل ٹھیک ہیں اور خیریت سے ہیں ویلکم بیک ٹو نیو ویلوگ اور آج کا جو ویلوگ ہے اس میں ہم بنائیں گے موموز ڈیم سم کی ریسپی آج شیئر کروں گے میں آپ کے ساتھ فرس ٹائم بنائے میں نے بھی تو پلیز ڈونٹ جج می تو میں نے پہلی بار بنائے اور بہت مزے کے بنے لٹریلی بہت ٹیسٹی بنے آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد آج میں اپنی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کے مارننگ میں بچوں کو ناشتہ بغیرہ یہ بیسیکلی سنڈے دن کا ویلوگ ہے اور سنڈے والے دن بچوں کو ناشتے بغیرہ کروانے کے بعد میں سٹارٹ ہو گئی ہوں صفائیاں کرنے تو صفائی جو ہے میں جھاڑو بغیرہ لگا رہی ہوں فاسٹ فورورڈ پر لگا کے میں نے جو ہے ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی اگر فاسٹ فورورڈ پر لگائے بغیر میں یہ ویڈیو شیئر کروں تو یقین کریں کہ دو گھنٹے بیج میں ہی ہیں پھر تو یہاں پر میں جو ہے ساتھ ساتھ بستر بغیرہ جھاڑتی جا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ جو ہے جھاڑو لگاتی جا تو خیر ساتھ ساتھ ہو رہی ہے صفائی اور میں آپ کو جو ہے یہ بھی بتا دوں جو اس طرح کی مینز کے صفائی وغیرہ کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو لائک شوٹ کرنا بھی خاصا مشکل ہوتا ہے ہم جیسی ولوگرز جو آن سکرین نہیں آنا چاہتی ہیں یا نہیں آتی کسی وجہ سے تو ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اور ایسی ویڈیوز کو ایڈیٹ کرنا بھی اس سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے بہت مشکلوں سے کہیں کہیں سے کراپ کر کے کہیں سے بس کچھ بھی کر کے جو ہے یہ کلپ فائنلی آپ لوگ کے لیے نکال لیں میں نے آئی ہوب آپ لوگ انجوئے کریں گے اس کو جی اور ڈسٹنگ وغیرہ جو ہے میں ڈیلی بیسس پر نہیں کرتی میں اس طرح جب صفائی کر رہی ہوتی ہوں تو صفائی کرتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ آپ دیکھ پی رہے ہیں کہ کپڑے کی ہیلپ سے میں اس طرح جھاڑ لیتی ہوں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ڈسٹ وغیرہ زیادہ پڑتی نہیں ہے لیکن جب اگر فیل ہو تین چار دن بعد پانچ دن بعد کہ اب ضرورت ہے ڈیپ کلیننگ کی تو ہفتے میں ایک مرتبہ جو ہے وہ ڈسٹنگ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ایک ہفتے کے لیے بندہ جو ہے وہ ٹینشن فری ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ تو ہلکا پھلکا جھاڑ پوچھ ہوتا ہی ہے تو ڈیپ کلیننگ کی ایسے ضرورت نہیں پڑتی اور اگر ڈیلی بیسس پہ بندہ ڈسٹنگ کرنے کے لیے بیٹھ جائے تو آدھا دن تو اس میں ہی گزر جاتا ہے تو ہم جیسی جو ومنز ہوتی ہیں ہم جیسی جو عورتیں ہیں گھر میں جن کو گھر بھی دیکھنا ہے بچے بھی دیکھنا ہے اپنا چینل بھی دیکھنا ہے تو ان کے لیے جو ہے آئی تینک کہ یہ خاصا مشکل کام ہو جاتا ہے مینیج کرنا تو بس ہر چیز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں مینیج کر کے چلتے ہیں الحمدللہ ہو جاتا ہے سب اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ میسی لگتا ہے گندہ لگتا ہے الحمدللہ اچھا ہے نیٹ کلین ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا اچھ کوئی ضرورت ہے ڈیلی بیسیس پہ اتنا زیادہ جو ہے گھز گھز کے جو ہے جھاڑنے کی خیر تو یہاں پر جھاڑو لگانے کے بعد جو ہے میں آگئی ہوں لانٹری میں یہاں پر جو ہے مجھے بچوں کی یونیفارمز وغیرہ واش کرنے تھے تو میں نے مشین لگا دی میں یہاں بچوں کے جو ہے وہ یونیفارم وغیرہ واش کرنوں گی اور اس کے بعد جو ہے میرا ارادہ تھا کہ میں موپ لگاؤں گی یہ یونیفارم وغیرہ مشین میں چلانے کے بعد میں موپ لے کے جب اندر گئی ہوں تو وہاں پر جو ہے ہرین نے مجھے پکڑ دیا کہ نہیں مما آپ میں دیکھ رہی ہوں اس صبح سے جاگی ہوئی ہیں سارے کام کر رہی ہیں آپ چھوڑ دیں موپ میں کروں گی تو میں نے کافی سمجھا ہے کہ نہیں خیر ہے ہرین آپ چھوڑ دیں میں کر لیتی ہوں نہیں 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 مما آپ یہاں بیٹھ جائیں بس مجھے وہاں لانچ میں بٹھا دیا فین آن کر دیا کہ آپ ریسٹ کریں اور خود جو ہے وہ میرے ہاتھ سے پوچھا لے کر اور شروع ہو گئی جی تو صفائی وغیرہ تو الموسٹ ہو گئی تھی اس کے بعد مجھے آنا تھا کچن میں اور میں کچن میں آگئی تھی اور میں نے آج بنانا تھا موموز تو یہاں پر جو ہے میں موموز بنا رہی ہوں موموز بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کی دو تیار کرنی ہے اس کے لیے ہم نے لیے ہیں دو کپ میدہ اس کے اندر میں نے ہاف ٹی سپون سالٹ ایٹ کی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ایٹ کریں اور ٹو ٹی بل سپون میں نے آئل ڈالائے اچھے طریقے سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اس کے بعد نیم گرم پانی کے ساتھ ہم نے اپنی دو کو اچھے طریقے سے اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ زیادہ سوفٹ کر دیں گے تو اس سے آپ کے موموز کی شے بھی نہیں بنے گی اچھے سے اور اگر بہت زیادہ ہارڈ کر دیں گے تو اس سے موموز کھانے میں بہت ربڑی ربڑی اور ڈرائے سے ہوں گے تو خیر اس کے بعد آپ نے پین لینا ہے اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے آئل آئل کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں چاپ کی ہوئے سبزی کو کھڑا کھڑا رکھنا ہے اور کرنچی سی بائٹ آنی چاہیے اس کے بعد ہم نے چکن کو آلریڈی بوائل کیا تھا اور بوائل کر کے اس کو شریڈ کر لیا تھا وہ بھی ہم نے بیچ میں ڈال دیا اور اسی کے ساتھ سوئے ساوس چیلی ساوس اور بلیک پیپر یہ تینوں چیزیں بھی ساتھ میں ڈال کے اچھے طریقے سے اس کو مکس کرنا اور ایک سے دو منٹ کے لیے ہم نے کوک کرنا ہے اس کے بعد ہماری سٹفنگ جو ہے موموز کی وہ ریڈی ہو جائے گی جی ماہرا what happened what no no what no do you want something you want to eat something do you want to eat something اچھے جی آئیما آگی تھی بیچ میں تو اپنی ریسیپی کو کنٹینیو کریں پھر سے یہاں پر میں نے ایک نارمل سائز کا پیڑا لیا نارمل گھر میں جو ہم عمومن روٹی بناتے ہیں پیڑا لے کے اس کو میں نے بیل دیا روٹی کے سائز کا اس کے بعد کسی بھی گلاس کی ہیلپ سے میں نے گلاس کی ہیلپ سے اس طرح شیپس نکال لی تھی بیچ میں سے ایک روٹی میں سے چار شیپس موموز کی نکل لائی تھی آپ کسی بھی ڈھکن سے کسی بھی لائک بول وغیرہ سے آپ شیپس نکال سکتے ہیں اگر کٹر ہے تو بیسٹ اس سے کر لیں اس کے بعد سب سے ایزی طریقہ موموز کو شیپ دینے کا اس طرح سے ایک فورٹ لیں اور سارا سائیڈ کو پریس کر دیں اور زبردست سی شیپ ریڈی ہو جائے گی اور باقی دوسری شیپس وہ بھی آگے آپ کو ویڈیو میں میں نے شیئر کی ہے اچھے جی ویڈاوٹ سٹیمر کے ہم موموز کو سٹیم کر رہے ہیں تو سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ ایک پتیلہ لیں اس پتیلے کے اندر پانی ڈالیں اور اس کے اندر چاول چھاننے والی چھنی ہوتی سٹینر چاولوں کا ہر گھر میں ہی آویلیبل ہوتا ہے پتیلے بھی ہر گھر میں ہوتے تو اس طریقے سے آپ پتیلے کے اندر پانی ڈال پانی ڈال پانی اتنا ڈال نا چھنی کے جو اوپر تک نہ آئے اور اس کے اندر آپ نے آئلنگ کرنی ہے سارے رائس سٹینر کے اندر آئلنگ کر اور اس کے اندر اپنے موموز رکھ پندرہ سے بیس منٹ کے لئے سٹیم کر دیں اور زبردست موموز بن کر ریڈی ہیں آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور کمنٹ کر دیں اور پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ولوگ میں نیو کانٹ کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ